اگلیش یادف کا معاملہ کیا ہے کہ گاؤں میں کہاوات ہے اگلیش یادف پر پوری اترتی ہے وہ گاؤں کی کہاواتی ہے کہ بہت بہت مایانی بیٹیا سانس بہت مایانی بیٹیا سانس کانڈا لے کے پہنچے آنس یہ اگلیش یادف پردرتی ہے اگلیش یادف اپنے منچ پر دیکھ لاؤں ان کے کہ تم کو کوئی مسلمان نظر آتا ہے دیکھا تم نے تصفیر میں اب جو بولتے قوم قوم سرکار بدلو ارے ابھی ستا میں نہیں ہے تو تم کو بازو نہیں کھڑا کرنا چاہتا ہے ابھی ستا میں نہیں ہے تو تمہارے وجود کو نہیں مانتا ابھی ستا میں نہیں ہے تو تمہارے ہجاب اور نقاب کے بال کے بارے میں بولنے سے ڈڑتا ہے کیا کروگے تم جب اسی لیے ہم کہہ رہے سرکار بدلیں گے مگر یاد رکھو جب عمارت جب تم گھر دعمیر کرتے ہو نا گھر کی تو بنیاد تم بناتے ہو بنیاد کے بغیر تو گھر نہیں بنتا نا تو نیتا بھی تمہارا بنیاد ہے جب تمہاری بنیاد مضبوط ہوگی تو تمہارا گھر بھی مضبوط رہے گا اکیلیس کیا کہتے ہیں کہ مسلمان دری بچھاؤ کیا تم دری بچھاؤ گے اکیلیس کہتے ہیں کہ مجھ پر اپنی جوانی خربان کرو کیا تم جوانی خربان کروگے میری زندگی پر دو بار حملے ہو چکے مجھ پر حملہ کیا جا رہا ہے کیونکہ میری زندگی کا مقصد اے کی ہے کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں غریب مظلوم اور کمزوروں کی رائے داروں گا اور اگر میری مات سے اور اگر میری مات آئے گی تو انشاءاللہ ان غریب مظلوموں کو فائدہ ہوگا یہ میری زندگی کا مقصد ہے ماملے میں ہجاب اور نقاب کے ماملے میں آپ کی رائے کیا ہے تو اکیلیس یادف کا ویڈیو جنتا نے دیکھا کہ اکیلیس کہہ رہے ہیں کہ سنا ہی نہیں دے رہا آپ نے سنا دیکھا اس کو اکیلیس یادف کا ویڈیو دیکھا آپ نے جس نے نہیں دیکھا جا کر دیکھے یوٹیوب پر اکیلیس یادف ہجاب اور نقاب پر بولنے سے کتراتے کیوں کتراتے کہ کہیں بی جے پی کا اوٹر ناراض نہ ہو جائے ہجاب اور نقاب پر نہیں بولتے کہ کہیں موڈی اور یوگی ناراض نہ ہو جائے جب ہم سے پوچھا گیا ہم نے کہا ہم نہ موڈی کی پروا کرتے نہ یوگی کی پروا کرتے ہم بھارت کے سنمیدان کی پروا کرتے ہیں اور ہم نے کہا کہ جب کم زندہ رہیں گے سر پہ تو پی بھی رائے گی داڑی بھی رائے گی ہجاب بھی ہماری بیٹی اور ماں پہنے گی نخاف پہنے گی کوئی مائی کا لارم کو جھوک کر دیکھا ہم بتائیں گے مگر اکیلیس کو نہیں سنائی دیا اکیلیس کو کس کی آواز سنائی دی گئی اس وحیات شخص کی آواز سنائی دی جس نے یوگی عدیس کے نات کی موجود کی میں جو ہندو یوہ وائنی کا منبر تھا جس نے من سے اپنے باشن میں کہا کہ میرا بس چلے تمہیں مسلمان قبرستان سے مسلم محلاؤں کی لاشوں کو ذکار کر ان کی اصمت ریزی کروں ان کا بلاسکار کروں آج وہ شخص اکیلیس کے بازوں میں کھڑا ہوا ہے بتاؤ قوم قوم کی بات کرنے والوں اگر تمہاری ماں کے بارے میں کوئی قیدہ جو دنیا میں نہیں ہے کہ تو اس کو خبر سے نکال کر ایسا کروں گا بتاؤ تمہارے میں انسانیت مر چکی ہے تم بات کرتے ہو سرکار بدلیں گے کیا تمہاری مریوی ماں کی تمہاری بہن کی ذکت نہیں ہے کہا مر گیا تمہارا زمین کہا مر گئی تمہاری خیلت کہ جس نے ہماری ماں اور بہنوں کے بارے میں آپ سنا پکا وہ اکیلیس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور تم سے کہا جا رہا ہے کہ سفا کو اڑ دو جب تم ساتھ تاریخ کو جاؤ گے میری اس تخریر کے جملے کو یاد رکھنا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یاد رکھنا میری اس بات